لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر یو سی ایچ ہسپتال کو خدمات کے حوالے سے پاکستان سمیت پوری دنیا میں جانا جاتا ہے کہ مسیحی ادارہ کس طرح کام کر رہا ہے اس ادارے کو چلانے کے لیے ہمیں فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے ان خیالات کا اظہار یو سی ایچ کے ایڈمنیسٹریٹر امران ٹائٹس نے نیشنل نیوز نامہ کے چیف ایگزیکٹیف امجد جاوید خان سے یو سی ایچ ہسپتال کی ویزرڈ کے موقع پر کیا انہوں نے مزید بتایا کہ چند لوگ یو سی ایچ ہسپتال کے نام پر فنڈز اکٹھے کرتے ہیں جو ہسپتال تک نہیں پہنچ پاتے ہیں ہم نیشنل نیوز نامہ کی وساطت سے اپنے بہن بھائیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر آپ یو سی ایچ ہسپتال کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہسپتال کے اکاؤن میں رقم جمع کروائے تاکہ آپ کی بھیجی ہوئی امداد سے گریب لوگوں کو فائدہ ہو سکے یو سی ایچ ہسپتال کے ایڈنسٹریٹر انڈران ٹائٹس نے نیشنل نیوز نامہ کے چیف ایگزیکٹیو امجد جعوید خان کو ہسپتال کے ویزرڈ کے دوران بتایا کہ کس طرح ہم نے محنت کر کی یو سی ایچ ہسپتال کو خدمات فراہم کرنے کے لیے فنڈز اکٹھے کر کی کام کروایا ہے جس سے ہسپتال میں تبدیلیاں رنما ہوئی ہیں انہوں نے ہسپتال میں فری میڈیکل کیمپ کے علاوہ پیداشی طور پر جن بچوں کے تندوے کا مسئلہ ہوتا ہے فری علاج فراہم کرتے ہیں امجد جعوید خان نے ویزرڈ کے دوران سٹاف کے علاوہ سٹورنٹ سے بھی ملاقات کی جو یو سی ایچ ہسپتال میں اپنے کورسز کر رہی ہیں اس ملاقات میں نوخیز کھوکھر انچارج ڈیویلپنٹ پروگرام کے علاوہ زاہد نظیر بھی موجود تھے نیشنل نیوز نامہ کے چیف ایگزیکٹیف امجد جعوید خان نے اس ملاقات میں یو سی ایچ ہسپتال کے پوری ٹیم کو مبارک بہت پیش کی کہ وہ اپنے اداری کی ترقی کے لیے اپنے خدمات فراہم کر رہی ہیں اور وعدہ کیا ہے کہ یو سی ایچ ہسپتال کی ترقی کے لیے نیشنل نیوز نامہ اپنے ٹیم کے ہمراہ میڈیا کے خدمات فراہم کرتا رہے گا